پیزا آن لائن ایرانی چادریں ہوں امت مسلمہ کے اندر اتحاد واحد واحد اور واحد اکیلا حل یہی ہے کہ آپ فروعی خلافات میں نہ پڑیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر مفتی خلیقور رحمان صاحب پروفیسر آف اسلامی اللہ ہے جامعہ مسٹر ہائی کورٹ کے خطیب ہیں اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹریز میں سیشنز کرواتے رہے ہیں لیکچرز دیتے رہے ہیں اسلام علیکم حضرت صاحب کیسے ہیں آپ حضرت صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیندل اقوامی معاملات اور امت مسلمہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے جو لوکل مسائل ہیں چھوٹے موٹے آپس کی جھگڑے ہیں اور کچھ ملکی سیاست ہے اس کے بارے میں تو بولتے ہیں مگر بیندل اقوامی معاملات پر ان کی نظر گہری نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے اس بارے میں مفتگو کی جائے بلکل آپ سپیسیفی کوئسٹن کریں گے تمہیں آنسر بھی جو میں انشاءاللہ چلیں اچھا ایک تو میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہمارے بعض حلقے یا سازش کے تحت یا جان بوجھ کر یا وہ سمجھتے شاہد ایسے ہیں کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں دینی طبقے اور علماء کرام یہ مذہبی شدت پسندی کی اور فرقہ واریت کی جاڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ جو بات کی گئی ہے میں اس کے انکار تو نہیں کرتا لیکن ٹوٹلی میں اقرار بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں دنیا میں کون سا شعبہ ہے جو ٹوٹلی معصوم ہے مجھے ایک شعبے پہ ہاتھ رکھے دکھائیں سر میڈیا معصوم ہے ہم لوگوں کی پگڑیوں چھالتے ہیں ہم تو معصوم ہیں بھلی معذرت کے ساتھ انکر تو آر راؤنڈر ہوتا ہے وہ جج بھی ہے جنرل بھی ہے صحافی بھی ہے بکرات بھی ہے سکرات بھی ہے علامہ بھی ہے سیٹسٹ بھی ہے انکر تو سب کچھ ہوتا ہے وہ تو ہر ایک پوسٹ مارٹم کر دیتا ہے وہ تو پوری دنیا کو اب پتا ہے تو زرد صحافت جیسے جیسے مزید کھلتی جائے گی بے نکاب ہوتی جائے گی بے پردہ اور بے ہجاب ہوتی چلے جائے گی تو یہ چیزیں تو کھل کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا ہجاب اٹھے گا اور نیچے انشاءاللہ پھر سونے جواہرات ہی بچیں گے اوپر جو خص و خاشا کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ امید اچھی ہونی چاہیے جہاں تک بات شدت پسند ہے اور اپنے فروعی مسائل میں یہ زیادہ شدت پسندی دکھاتے ہیں تو مجھے اس کا اقرار ہے میں اس کے دو تین پہلو سے بات کروں گا پہلی بات یہ کہ ان علماء کی کوئی کمی نہیں جو قومی مسائل پر بات کرتے ہیں بن الاقوامی مسائل پر بات کرتے ہیں اپنے فروعی مسائل کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنے اصولی مسائل میں انتہائی راسخ الاخیدہ ہیں کوئی کمی نہیں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ آپ ان کو سکرین پر لاتے کیوں نہیں آپ ان کو سکرین پر لاتے کیوں نہیں آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ پیسے دیکھے خود سکرین پر آئیں آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ٹیپ ریکارڈر ہوں پروڈیوسر جیسے کہیں جیسے کریں چینل کی جو پالیسی ہو اس کے مطابق وہ بات کریں چاہے ان کے اندر کی بات نہ ہو میں ایک مشہور چینل میں میرا پروگرام تھا اس میں ملک کے بڑے اچھے لیول کے لوگ تھے ڈیبیٹ بھی ہوئی اللہ کا شکر ہے ڈیبیٹ کے بعد یہ خاتون تھی جو اپنے رکھ رکاؤں میں اپنے لباس میں اپنے وضا قطع میں انتہائی موڈ تھی لیکن جیسے ہی پروگرام ختم ہوا اور ان کے ساتھ میرا وہ شاید دوسرا پروگرام تھا لیکن اس چینل کے پہلا پروگرام تھا جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہوں ہم باہر گئے تو میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا میڈم میں معذرت میری طرف سے اگر آپ کو میری کوئی بات بھولی لگی ان کا جواب میرے لیے انتہائی تعجب خیز اور حیرت انگریز تھا اس نے کہا جی آپ کیوں معذرت کریں گے اس نے کہا ہمیں تو جو کہا جاتا ہے ہم وہ بولتے ہیں آپ تو حقیقت کی اندر کی دیل کی بات کرتے ہیں آپ حق کی بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے کھل کھلا کے میرے ساتھ بات کی اور مجھے اپلیشیٹ کیا میں حیران ہو کے رہ گیا کہ اندر محصوفہ کیا بات کر رہی تھی اور اب کیا کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ ان علماء کی کوئی کمی نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو فروی مسائل کو چھیڑتے ہیں اپنی انا کا مسائلہ بناتے ہیں تو ہم ان کی حق میں کبھی بھی نہیں رہے آپ کے سوال کے ساتھ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ خاتون نے کہا کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے نہیں پیسے ملتے ہیں انہوں نے یہ نہیں جو کہا گیا مطلب ہے کہ جو کہا گیا یوں کہہ لے جائے ہیں تو یہ اس طرح میں جو پاکستان مخالف مغربی ایجنڈا جو ہے اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے دیکھیں جی پاکستان مخالف مغربی ایجنڈے کے جواب جو ہے اس کے بھی کئی پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی انا کی قربانی دیکھیں ان لوگوں کو سامنے لائیں جو جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سٹیج پر لاتے ہوئے میری آنا ماری جاتی میری شورت دھاؤ پہ لگتی ہے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو سکرین پہ نہیں دیکھنا چاہتا دیکھیں میرا کا تعلق میں تو ٹی وی پہ ہوسٹ ہوں میز بان ہوں تو آپ آئیں یا مسٹر ایکس مسٹر وائزر ڈائیں میری انہوں تو اس میں نہیں آنی چاہیے کسی کا تعلق نہیں ہوگا کسی کا ضرور ہوگا اچھا اس کے علاوے بھی بہت سے باتیں ہیں جو آپ کی پیمرکی پالیسی ہیں جو آپ کی ملکی ریاستی پالیسی ہیں جو آپ کی وطنی پالیسی ہیں وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتی کہ یہاں آکے کھل کھلا کے آپ ریالسٹک ہو کے بولیں ہمارے مزاج میں ڈاکٹر صاحب منافقت رچی بسی ہوئی ہے اور اس حد تک رچی بسی ہوئی ہے ہم نے اس منافقت کو سیاست پالیسی ڈپلومیسی کا نام دے رکھا ہے ہم سب جنہیں ہم دنیا کے سب سے ہشار ترین قوم ہیں ہم دنیا کو ڈیل کرنا جانتے ہیں وہ ڈیل کرنا نہیں جانتے ہیں وہ ہم نے دنیا کیلئے دس چہرے رکھے ہوئے ہیں ہر ایک کیلئے اپنا الگ چہرہ رکھا ہوا ہے وہ ایسی عادت بن گئی ہے قرآن کریم میں آتا ہے زینا لہم سعو اعمالہم کہ گناہداروں کا ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے ان کے برے عمال ان کے لئے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں ہمارے لئے یہ ہے کہ ہمارے لئے برے عمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں ہم تول تول کے اور ڈونڈون کے ان اسلامی سکولرز کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اول تو ان کے اندر نالیجی نہ ہو ایک بلا درجے کے بھونگے ہوں تیسرے نمبر ان کو بولنا بھی نہ آتا ہو چوتھے نمبر پر وہ میری اور آپ کی مرضی کے مطابق جو کہا جا رہا ہے اس کو بولیں پانچ وہ یہ ہے کہ اگر اصول پر بھی کوئی زد پڑتی ہے تو ہمیں کوئی پروانی ہوتی کہ زد پڑتی ہے خود میرے ساتھ ایسے پر غرام ہوئے کہ سامنے اسلامی سکولر بیٹھے ہوئے اور ان کو بولنا چاہیے لیکن وہ نہیں بولے بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پروگرام ہوا اس میں ایک بندے نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ پر کفر کا فتح لگا دیا اچھا اس سے کہا جی یہ سالے تو منافقین تھے دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے اور دو دن پہلے اس چینل نمو رمضان کی ٹرانسویشن تھی آئیسے دو تین سال پہلے ٹرانسویشن والوں کے ساتھ ہمیشہ ان کا میرا رابطہ رہتا تھا انہوں نے مجھ سے اسی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے مجھ سے وقت مانگا میں نہ دے سکا کیونکہ ایک تو میں تراویہ پڑھا رہا تھا میں کہا یار مجھ سے آپ نے بیس رمضان کے بعد رابطہ کر لیں میں دیکھ لوں گا اس وقت تو جب میں نے ایک دو دن بعد وہ پروگرام دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو مجرم تصور کی کہ کاش میں ہاں کر لیتا تو جس نے شٹ اپ کال دینے کی قابل ہوتے ہیں جی جی الحمدللہ اول تو وہ نہ آتا آتا ضرور تو انشاءاللہ شٹ اپ نہیں میں بڑی بات نہیں کرتا اللہ ذوالجلال کی قسم انشاءاللہ اس کو حمد ہی نہ ہوتی ہاں حمد ہوتی تو سرکار ادوالن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادنہ تصفائی وہاں موجود تھا میں اسے شٹ اپ کال کر دیتا اور اس کا جواب دیتا لیکن بات یہ دو دن بعد انہوں نے تبارہ مجھ سے رابطہ کی میری نیت یہ کاش یہ اب مجھے بلائیں میں نہ نہیں کروں گا لیکن اس بندے کا میں بدلہ اتار دوں گا ایسی ہی وہ ان کی کال آئی میں نے فوراں ہاں کی موضوع دو دن پہلے کچھ اور تھا تیسے دن کچھ اور تھا میں سوچنے لگ پڑا کہ اس موضوع کو میں نے کھینچ کے سیرہ ملا کے کیسے برابر کرنا ہے کیونکہ سیرہ تو ملا رہا ہوتا ہے میں نے فرانس چھو بھی ہوئی تھی نا ہاں جی وہ پھر میں نے بات کی الحمدللہ اس طرح میں نے اسے کلیئر کیا کہ اینکر مجھے گلے ملے کہ انہوں نے کہ مجھے جو خوشی ہو رہی میں بتا نہیں سکتا مضمون ان کا یہ تھا یعنی اینکر کے اندر بھی میری والی چوبن موجود کی کیفیت تھی جسے انہیں تھندک ملی بات یہ ہے الحمدللہ معاشرہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں لیکن ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہم تو ادنے لوگ ہیں اہل حق کے جوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم سے بڑے بڑے موجود ہیں لیکن صرف یہ کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں حوصلہ رکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات دنیا کی سطح پر نہیں گزر سکتا اچھ ایک بات بتائیے میڈیا پر آنے کی سکرین پر آنے کی قیمت ہے جو کچھ لوگ اصولوں کو قربان کر کے دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے نفس کو مار کے دیتے ہیں یہ پرائسز ہیں اچھ اب دیکھیں محنت ہے کہ سنا تھا پیزا آن لائن ڈیلیوری آن لائن یہ عالم آن لائن کب سے ہو گئے ہیں عالم آن لائن تب سے ہوا جب سے عالم آن لائن ہوا وہی بندہ عالم آن لائن ہوا پرلے درجے کا ڈراما باس وہ اداکار بھی ہے وہ گلوکار بھی ہے وہ بہروپیہ بھی ہے وہ ذاکر بھی ہے وہ صحابہ پر تبرہ کرنے والا بھی ہے اور صحابہ پر تبرہ کرنے کے بعد جب وہ اینکری پہ بیٹھ جائے تب تعریف کرنے والا بھی ہے سننے والے بھی ہیں کیوں ہم سننے والے منافق ہیں منافق کو منافق یہ اچھا لگتا ہے ناظرین سن لیجئے فتوہ لگی آج ہم سب کے اوپر منافق کو منافق اچھا لگتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم پسند کس کو کرتے ہیں اس ملک کی خاموش اکثریت ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی مجرم ہے اس ملک کی خاموش اکثریت برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ اس کے اندر کوئی ایسی کشش اور طاقت ہوتی ہے کہ لوگ قبول کرتے چلے جائیں نہیں برائی اس لیے پھیلتی ہے کہ جو خاموش اکثریت جو اس برائی پر عمل نہیں کرتی وہ اپنے فریضہ ادا نہیں کرتی برائی اس لیے پھیلتی ہے بندر اس لیے بنتے ہیں لوگ پھر اچھا لکھ سب آج کے اس مخصر سیشن کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں مسلم ممالک کے اتحاد میں پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کر سکتا جی ہمارا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے قرآن پر تین بڑے ممالک اور اس میں سر فیرس ہم ہے سعودیہ المملکت العربیت السعودیہ پاکستان ترکی ہم تینوں میں سے حرمین کی ویعی سے انہیں ایک وہ امتیاز حاصل ہے جو ہم دھونوں کو نہیں ہے صرف حرمین کی ویعی سے اور حرمین بہت بڑی چیز ہے حرمین کے علاوہ باقی سارے امتیازات ہمارے ہیں الحمدللہ ہم سب سے آگے ہیں لیکن جو بھی ہیں ہم امت مسلمہ ہیں آپ کی جو کوالٹی ہے وہ میری ہے میرے اندر اللہ نے اگر کوئی چھوٹی موٹی صفت رکھی تو وہ آپ کی ہے ٹھیک ہے امت مسلمہ تو جسد واحد کی طرح ہے جب ہم جسد واحد بنیں گے ہم یہ دیکھیں کہ بطور امت مسلمہ ہماری آپس میں اقدار مشترک کون سی ہیں کیونکہ کچھ ایسی اقدار ہوتی ہیں جن میں تو آپ مستقل ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس پہ امت پہ کوئی حرف آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کن چیزوں میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہرمین کس حوالے سے کر سکتا ہے ترکی کس حوالے سے کر سکتا ہے پاکستان کس حوالے سے کر سکتا ہے بس اگر ان تینوں کو سامن رکھ کے کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم سب سے آگے ہیں نہیں اگر آپ نے ایسوں کو شامل کرنا ہے جو امت کا نام تو بڑے لیں گے اسرائیل مردباد کے نعرے بھی لگائیں گے مرک بر امریکہ بھی کہیں گے اور کیا کہتے ہیں القدس کے لیے جروس بھی نکالیں گے لیکن ان کی تاریخ یہ بتاتی کہ انہوں نے شروع سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے نہ صرف پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ہے سینے میں بھی گھومپا ہے اگر ہم نے اتحاد کے نام سے ایسے لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے تو ڈاٹسا پھر بھول جائیے لیکن ماذرت کے ساتھ جو امت کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال سال پہلے کس نے یہ چھوڑا گھومپا تھا اور اب کولادمپور سمیٹ میں یہ چھوڑا کس نے گھومپا ہے کس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو پرو عرب اور انٹی عرب میں تقسیم کیا جائے کس نے مسلمانوں کے اتحاد میں اس وقت درار ڈالی یہ بھی تو آپ کے سامن نہیں ہے یہ تو پوری قوم کے سامن میں تو ہم یہ کیوں اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے کہ اس وقت دوبارہ سے سو سال پہلے والا چھوڑا دوبارہ گھومپا گیا امت میں یہ سو سال کا نہیں یہ تو حد عمر کی شادت سے لے کر آج تک چھوڑے ہیں اس قوم نے جو سو سال پہلے چھوڑا انیس سو تائیس میں گھومپا تھا وہی چھوڑا انہوں نے اب دو ہزار بیس میں گھومپا ہے دیکھیں اگر ہم تاریخ میں چلے جائے نا کاش شرشاہ سوری کو فتح صحیح طرح حاصل ہوتی پورے برسغیر پہ ہوتی اور اس کے اقتدار کو اللہ دوام بخشتے تو وہ تو پھر ایک پوری تاریخ ہے کہ جس کس طرح شرشاہ سوری کو واپس ہونا پڑا کس طرح مغلی سلطنت آئی اور کس طرح ہمارا جو عجم ہے ایران کا حصہ ان کے ساتھ شامل ہوا کونسی چیزیں اس نے اپنی منوائیں یہ جو آپ کے بازار حسن یہ ہیں وہ ہیں انگریز دور کی اس سے پہلی کے علامات ساری وہی ہیں ان کے پاس سارے لیسنس ہیں سب کچھ ہے دیکھیں جی اب وہ لوگ کھل کے سامنے آگئے ہمیں بھی کھل کے سامنے آنا چاہیے ابھی ان کا ایک بہت بڑا غالبا پاکستان کا واحد حجت اللہ پتنی کیا ہے لیکن آج اس نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ لانت اللہ لگنا چاہیے اس نے کہا صاف اور آج ہی میں نے ویڈیو سنی ہے میں نے ایک ابے نے اپنے سوشل میڈی پر اس کو شیئر بھی کی ہے اس صاف نے صاف کہا ہم پیدا ہی علی کی بندگی کے لئے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی کے لئے نہیں ہوئے کہا اللہ کی بندگی ہم کہا کر سکتے ہیں اللہ کی بندگی مصطفیٰ کرے مرتضیٰ کرے مجتبہ کرے ہم علی کی بندگی کریں تو بہت بڑی بات ہے ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے ایک ایک سال پہلے پھر دو سال پہلے بھی ملک کی مشہور ترین چینل پر آکے بندہ کہتا ہے کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہے اور ان کا ایک بددہ جو معذرت کے ساتھ مولانا تاریخ جمیر صاحب نے اسے جپے پہ جپے مارے ان کے مدرسے میں بیو ہو گیا بندہ اس نے صاف کہا یہ بات کہ ہم تو کہتے ہیں علی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو بات کیا رہ گئی اگر آپ اس کفر کے سامنے اس منافقت کے سامنے بن نہیں بانیں گے تو یاد رکھیے دجال کی فتنے سے میں اور آپ محفوظ نہیں رہ سکتے آپ ہمارے آڈینس کو وہ کیسے پیغام دیں گے وہ کیا پیغام دیں گے کہ ہم لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی اپنی الہدہ مسجدیں بنانے کی بجائے ہم فرقہ واریت میں علجنے کی بجائے ہم وحدت امت مسلمہ کی طرف کیسے جائیں کیونکہ ہمیں تو یہ کہا جاتا بات اسیمو بھیبل اللہ جمعیم بلات فرد ہم کیسے اس مقصد کو حاصل کرسکے ہم کیسے اس رسلی کو تھامیں ہم کیسے اپنے آپ کو فروئی مسائل سے بالاتر کرسکے آپ آڈینس کو کیا کہنا جائیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے لیکن اگر آپ اس اختلاف کو تھوڑا تھا ڈیوائٹ کر لیں کس حوالے سے اختلاف ایک اصولی اختلاف ہوگا ایک غیر بنیادی فروئی اختلاف ہوگا امت مسلمہ کے اندر اتحاد کا واحد واحد اور واحد اکیلا حل یہی ہے کہ آپ فروئی اختلافات میں نہ پڑھیں بلکل فروئی اختلافات میں نہ پڑھیں اصولی اختلاف کو برداش بھی نہ کریں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی پہلی بات سارے کرتے ہیں پہلی بات کوئی نہیں کرتا اصولی اختلاف کو برداش ہی نہ کریں ٹھیک ہے دی پہلی بات فروئی اختلاف کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں کچھ نہیں ہوتا آپ آمین زور سے کہتے ہیں میں آستہ کہتا ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ اثر کی نماز پہلے پڑھ لیتے میں بعد میں پڑھ لیتا کوئی فرق نہیں پڑھتا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نماز میں رفیدین کرتے میں نہیں کرتا تو اس سے آپ کو نہ کوئی دکھونوں چاہیے نہ مجھے کوئی تکلیف ہونی چاہیے اگر ہم ان مسئلوں میں پڑھے ہم آگے نہیں جا سکتے اصولی مسائل میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے جب ہم یہ ایک لائن لگا دیں گے تو یہ لائن اتنی بڑی لائن لگ جائے گی کہ اس میں وہ لوگ سب سے پہلے جو اصحاب رسول کا انکار کرتے ہیں ان پر سبو شتم کرتے ہیں ان پر تبرہ کرتے ہیں وہ ایک ہی لائن سے علادہ ہو جائیں گے میں ابھی بھی کہتا ہوں ہمیشہ ایسے لوگوں کو باؤنڈری سے رکھ کے بات کریں ہمارے لئے مشکلات پیدا تب ہوتی ہیں جب ہم منافق کو اسلام کا تمغہ پیناتے اندر لاکے پھر اس کے سوالات سن کے اس کا جواب کیا ہے نہ بھئی اتنا سر کھو جانے کی اور اتنا سر پہ بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر رکھیں خود اندر رہیں اب سوال جواب کریں مزہ آئے گا پھر آپ کو درد سری بھی نہیں ہوگی ایک تو یہ کہ ایک لائن اس طرح لگ جائے گی اس کے باوجود بھی آپ نہیں بچیں گے اس کے باوجود بھی نہیں بچیں گے کیوں سپیشل سب کانٹینٹ کا اندر آپ کو ہمارے ایسے لا شعور مسلمان بھی ملیں گے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن وہ جکتے ہیں غیر اللہ کے دروازے پر وہ مزارات کو جا کے سجدے کرتے ہیں وہاں چومتے پھرتے ہیں وہاں اپنی نظر و نیاز دیتے ہیں لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان میں سے اکثریت جہالت پر مشتمل ہے اب الحمدللہ اس طبقے میں بھی اتنی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طبقہ بھی اب اپنی عوام کو سمجھانے لگ گیا کہ یار یہ کام غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے ہمارے لئے بہت اور وہ طبقہ جو صحابہ کا مخالف ہے اس نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اب یہاں اتحاد کی ایک الگ نویت آ گئی ہے کیونکہ مجھے یہ تسلیم ہے کہ ہمارے درمیان آل سنت کہلانے کے باوجود آل سنت میں دیکھیں کون کون آتے ہیں جیوبندی آل حدیث بریلوی یہ تین بڑے یہ تینوں آل سنت کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے باوجود ہمارے درمیان پھر بھی بنیادی اختلافات ختم نہیں ہوں گے میں اعتراف کرتا ہوں اور اعتراف اس لیے کرتا ہوں کیا کہ ہمارے درمیان اتحاد کی راہ ہموار ہو جائے اب اس میں اتحاد کی راہ ہموار کیسے ہوگی ہم آل سنت کے اندر رہتے ہوئے مشترکہ ایجنڈے پہ آج ہیں چھوٹی سی بات کرتا ہوں ہمارا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہوگا اقائد کی علاوہ کچھ عبادات پر ہوگا ہمارا معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں ہم بلکل ہمارا ریاستی قوانی میں دیوبندی بریلوی آل ادیس کوئی اختلاف نہیں ہمارے فیملی لاؤز میں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے آپ آل ادیس ہیں تو آپ جج کو پہلے ہی کہہ دیں میرا اس فکر کے مطابق فیصلہ کیا جائے جی جی میں اگر کسی مسئلت سے تعلق رکھتا ہوں ہنفی ہوں کچھ ہوں میں کہوں گا جی میرے ہنفی لاؤز کے مطابق جو پرسنل لاؤز کے مطابق فیصلہ آج سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ اپنی مشترکہ ایجنڈے پہ آجائے مشترکہ ایجنڈا کیا ہے کہ جائے نماز سے لے کر جائے اختدار تک اللہ کے نظام کا غلبہ ہو جائے باقی ہم کبھی بھی یہ رٹنا لگا ہے ہمارے دنمیان اختلاف نہیں ہے لیکن اس اختلاف کو آپ گالی سے محدود کرتے ہوئے جو لا محدود ہو چکی ہے گالی تک اس کو محدود کرتے ہوئے دلیل تک چلے جائے ان میں سطح تک لیا جائے آپ اپنی ممبر پر اپنے دلیل بیان کریں جب ہم میور آپ اکھٹے ہوں تو اس کو ہم ڈسکس ہی نہ کریں وہاں وہ چیزیں ڈسکس ہوں جو امت مسلمہ کے حوالے سے علماء کے ساتھ ہونی چاہیئے علماء اپنے عوام میں بھی بات کر سکتے ہیں لیکن جب میور آپ اکھٹے ہوں گے تو یہاں پھر امت مسلمہ کے حوالے سے جو بڑی اشیوز ہیں بس وہ ہمارے درمیان ڈسکس ہوں گے اور کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی یہ کام بہت آسان ہے لیکن بات وہی آتی ہے کہ ملی کی گلے میں گھنٹی کون ہونے گا یہ بات آتی ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر مفتی خلیقو رحمان صاحب آپ نے ان کی درد بھری اور کچھ تلق باتیں سنیں امید ہے کہ دوبارہ ان سے جلد ملاقات ہوگی السلام علیکم بہت شکریہ